اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو میں نے سوچا جاتی سردیاں ساگی بنا دیتے ہیں کیونکہ ہر گھر کی ایک یہ سپیشل سوقات ہوتی ہے تو آج میں اس کو دو طریقے سے تڑکہ لگانا کا طریقہ بتاؤں گی تو چلے جی ہم آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ یہ جو ہے میں نے ایک کلو ساگ لیا تھا اس کے اندر آدھا کلو میں نے لیا ہے پالک اور آدھا ہی کلو لیا ہے میں نے بات ہو تو ان لوگوں کو ان تینوں چیزوں کو کٹ کر کے ساف صفائی کر کے تو یہ اتنا سا بچ ہے تو اس کو میں نے اچھے طریقے سے پانی میں ڈال کے دھوکے واش کر کے تو رکھ لیا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے ڈیر چمچ نمک اور یہ سبس میرچے لیے ہیں سبس میرچے اور نمک ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ اپنے ٹیسٹ کے لحاظہ تھوڑا کام اور زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک دیکھ چل گیا تھا اس کے اندر میں نے کوئی پانی نہیں ڈالا اس ہی کوئی ڈال کے تو میں تھوڑے دیر کے لیے اس کو دام کے ہلکی آگ کے اوپر رکھا ہے تو وہ دیکھیں اس نے اپنا ہی پانی چھوڑ دیا تھا اس کے اندر سبس میرچے میں نے کٹ کر کے ڈال دی تھی اور جو نمک ہے وہ ڈال دیا تھا اور یہ ہلکی ہلکی آگ پہ تو کور کر کے میں نے اس کو پکایا ہے یہ تقریباً گل چکا ہے اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے یہ مکعی کا آٹا یہ اس لیے ڈالتے ہیں کہ اس کی ایک ہلکا سا کسیلہ پند ہوتا ہے اس کے لیے ڈالا جاتا ہے تو میں اس کو اب بھی ڈال لیتی ہوں تاکہ یہ جب ہم اس کو گرینڈ کریں یا اس کو کچھ لوگ گھوٹتے ہیں اس پہ ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے لیکن اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے میں اس کو گرینڈ کر لیتی ہوں بہت زیادہ گرینڈ نہیں کرتی یہ میں نے ایک جوسر کے اندر اس کو ڈال لیا اور اسی کا جو پانی تھا اس کو میں نے ویسٹ نہیں کیا اسی کے اندر اس کو گرینڈ کر لیا صرف آپ نے ایک سے دو چکر دینا تو اسی کے اندر یہ بہت جلدی ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جو ہے میں نے اس کو گرینڈ کر لیا ہوا اس کی یہ شکل آئی ہے تو ابھی ہم اس کو لگائیں گے تڑکہ تڑکہ لگاتی ہوں میں دو طریقے سے پہلا طریقہ میں ابھی آپ کو بتانے لگی ہوں اس کے لیے میں نے لیا ہے جی ایک سے ڈیڑھ چمچ کھانے کا لسن اور ایک سے ڈیڑھ چمچ لیا ہے میں نے ادھرک اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہے دو ادھر ٹیماٹر اس کو میں نے کٹ لیا اس کے ساتھ ہی میں نے لے لیا ہے جی خوشک مسالہ خوشک مسالے میں لیا ہے ایک چمچ نمک ایک کھانے کا چمچ لیا ہے لال مرچ اور آدھا چائے کا چمچ تقریبا لیا ہے حلدی یہاں پہ میں نے لے لی ہے مٹی کی ہنڈی اس کے اندر تقریبا دو کھانے والے جو ہنڈی والے چمچ ہوتے ہیں وہ بھر کے میں نے ڈالا ہے آئل کا اس کے اندر میں نے ڈال لوں گی لسن ادرک جو ہم نے چوب کر کے رکھی تھی اس کو ہم نے کرنا ہے لائٹ براؤن بہت زیادہ براؤن آپ نے نہیں کرنا تو جیسے ہی یہ لائٹ براؤن ہو جائیں گے اس کے اندر ہم ڈالیں گے باقی کی چیزیں ہمارا لسن ادرک جو ہے تقریبا تقریبا براؤن ہو چکا ہوا ہے اس کے اندر آپ ڈال دیں گے ٹماٹر ٹماٹروں کو کرنا آپ نے ایک ڈیڑھ منٹ کے لئے فرائی اور پھر اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے خوشک مسالہ خوشک مسالہ ڈالنے سے پہلے ہمیشہ پانی کا جو ہوتا ہے کچھ چھینٹے اندر ڈالیا کریں یا تقریبا تھوڑا بہت پانی اندر ڈالیا کریں پانی ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا مسالہ ہوتا ہے میرچے ہوتی ہیں وہ جلتی نہیں ہے تو ابھی اس کو بھی ہم ہم ایک منٹ کے لئے ہلکا سا فرائی کر لیں گے اور اس کے اندر پھر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اور پھر میں اس کو ڈھام دوں گی اور تقریبا ایک ڈیڑھ منٹ کے لئے چھوڑ دوں گی تاکہ یہ جو ہے اچھے طریقے سے ہمارا جو مسالہ ہے وہ تھوڑا سا گل جے اور سٹھ ہو جے تو ابھی جیسے ہی مسالہ میرا گل کے سٹھ ہوتا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ جو ہے تقریبا میرا مسالہ جو ہے ریڈی ہو چکا ہوا ہے اس کے اندر سے آئل نکل آیا پانی خوشک ہو گیا ابھی میں اس کے اندر ڈالوں گی آدھا ساکھ اور کیونکہ یہ جو چیزیں یہ زیادہ آئل میں ہی بنتی ہے تب ہی اچھی ہوتی ہے تو ابھی ایک دفعہ کے لئے اس کے اندر پورا ہو جائے گا اچھے طریقے سے آئل جو ہے اس کے اندر جذب ہو جائے گا اور اس کے جو ہے نا اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کو ہلکی آگ کے اوپر دم کے اندر اس کو جو ہے نا ہم نے پکانا ہے تاکہ اس کے اندر سے ایک دفعہ اس کا کلر جب چینج ہو جائے گا اور دوبارہ سے آئل تھوڑا تھوڑا باہر نکلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا جو ساگ ہے وہ پک چکا ہے تو ابھی اس کا یہ دیکھیں جی اچھے طریقے سے آئل مکس ہو چکا ہے تو ابھی جیسے ہی ہو جاتا ہے تو میں دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھ لیں ہمارا کلر چینج ہو گیا ایک وہ تھا ہمارا تڑکہ تو یہ جو دوسرا تڑکہ ہے تو اس کے لئے سوری کیونکہ اس کا جو ہے میرے سے کلپ مس ہو چکا ہے تو اس کا میں آپ کو ویسا ہی بتا دوں گی یہ میں نے خالی دو چمچ آئل لے کے اس کے اندر وہی ایک ایک چمچ میں نے ڈالا ہے لسن ادرک چوب کیا ہوا اور اس کے اندر میں نے سبز مرچیں دوسرے تڑکے کے اندر میں نے خوشک مسالہ ڈالا تھا اس کے اندر میں نے سبز مرچیں جو ہیں زیادہ کاٹی ہیں وہ ڈالیا اور نمک ڈالیا اور دوسری کوئی چیز نہیں ڈالی اور اس کے اندر جب ہمارا آئل نکلنا سٹارٹ ہو جاتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ہمارا جو ساگ ہے ریڈی ہو چکا ہے تو یہاں پہ میں نے آپ کو دونوں طریقے سے بتا دیا یہاں پہ دیکھیں جی اس کے اندر سے بہت اچھے سے نکل آیا ہے آئل اس کا مطلب ہے یہ بالکل ریڈی ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تو بہت بہت شکریہ ان دوستوں کا جنہوں نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹائم نکالا تو یہاں پہ کچھ لوگوں پر دیسی گی ڈالیتے ہیں کچھ مکھن ڈالتے ہیں تو میں نے رکھا ہے جی مکھن آپ کو جیسے اچھا لگتا ہے آپ ویسے اس کو رکھ سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو جن لوگوں کو جی میری ویڈیو پسند آئیے تو جلدی سے میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور لائک بھی کر دیں اور کومنٹ سیکچیٹ میں لازمی بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ